حضرت آدم علیہ السلام آگے لوگو عیسیٰ علیہ السلام آئے لوگو شان والے آ رہے آئے نبی ملاد منع کے کہندے رہے نبی آ رہے آئے نبی آ رہے آئے آج سننے ملاد منع کے کہندے اوے خوشیاں کرو نبی آ کے آئے یہ فرق ہے نبیوں کے ملاد منانے میں اور ہمارے ملاد منانے میں وہ کہتے رہے کہ نبی آ رہا ہے ہم کہتے ہیں نبی آ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا مومن ہے نا مومن اوہ مسید ویچ ایس طرح سکون آسل کردہ ہے جس طرح پانی ویچ مچھلی سکون آسل کردی ہے جڑا منافی کے نا اوہ مسید ویچ ایس طرح قید اندہ ہے جس طرح ایک پرندے نو پنجرے ویچ قید کیتا جاندہ ہے تو خوشی نل بیٹھوے حضور دا ذکر ہے اللہ نے بنائی ہار چیز حضور واسطے ویے تساٹھی ویے جدو ہار چیز حضور واسطے ویے تسی خوشی نل بیٹھ کے حضور دا ذکر بھی نہیں سن سکتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غلامو جدو اللہ تعالی نے انسان نو بنایا نا تنالی اللہ تعالی نے لکھ دیتا اسی کہ کیڑا بندہ جنت ویچ جائے گا کیڑا دوزخ ویچ جائے گا صحابہ اکرام فرمان دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو اللہ تعالی نے لکھ دیتا ہے کیڑا جنتی یہ کیڑا جہانمی ہے پھر سانو عمال کرندی کی ضرورت ہے اگو سردیاں آ رہی ہیں انسان ٹھنڈے پانی نے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے سردیاں ویچ کرو اٹھ کے مسجد بے چانا ہے گرمیاں دے دین ہوندے نے اینی گرمی دے اندر پوکیاں پیاسے رہے کے روزہ رکھی دے یا رسول اللہ جدو اللہ نے لکھ دیتا ہے پھر سانو عمال کرندی کی ضرورت ہے اینی مشکلات برداشت اسی کیوں کرنے ہیں جملہ سنو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ غلاموں جدے بارے ویچ اللہ تعالی لکھے آئے نا اے بندہ جنت میں چھ جائے گا اللہ او دے واسطے نیکیاں کرنا آسان فرما چھڑے آئے کہ جدے بارے ویچ لکھے آئے نا اے جہانم میں چھ جائے گا اللہ نیکیاں کرنا مشکل فرما چھڑے آئے گناہ کرنا آسان فرما چھڑے میں اے مطلب اے دا کہ جدے واسطے اللہ لکھے آئے جنت میں چھڑے گا وہ اللہ دے عبادت بڑا پر سکون ہو کے کر دا ہے اللہ انہوں اپنے دین والا آن دی تفیق دین دا ہے جدے بارے ویچ لکھے آئے جنت میں چھڑے گا او دے دلی نہیں کر دا میں کوئی نیکی کرنا او دے دلی نہیں کر دا میں قرآن کھولا او دے دلی نہیں کر دا میں نماز پڑا او دے دلی نہیں کر دا میں جا کے اللہ تو دے رسول دا ذکر سنا قرآن پاک دی ایک آئے کریمہ تلاوت کرنے در شرف حاصل کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَا لُوکَانُو کہہ دیو بِفَضْلِ اللَّهِ جَدُو تو آٹیتِ اللَّهِ دَا فَضَلُ ہو جائے وَابِ رَحْمَتِ ہی اُرَوْدِ رَحْمَتُ ہو جائے فَابِ ذَلِكَ فَلْيَفْرَحُو فِر خوشیاں کریا کرو ایسا ویخن ہے ایسی جڑی ملاد دے خوشی کرنے کرنا جائز ہے یا نجائز ہے ان شیخِ حق شیخِ محقق علال اطلاق محدث علامہ عبدالحق محدث اے دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ لیکھ دینے کہ اے آیہ کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ملاد دی طرف منصوب ہے اے حضور دا ملاد پہ بیان کر دی اے حضور دا ملاد پہ بیان کر دی اے آیت مبارکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ملاد ہی بیان پہ کر دی تو ایس آیت دے اندر اللہ تعالی نے دو منصوب بیان کی تے ہیں ایک فضل تو دوسرا رحمت ہن دوسرے مقام تے اللہ تعالی فرمان دے ہیں کہ وما ارسلناکا الا رحمت لیلعالمین کہ میرا نبی ایک جہان واسطے نہیں دو جہان واسطے نہیں بلکہ آلمین واسطے رحمت بڑھ کے آیا ہے قرآن کریم دے دوسری جگہ تو اختلاوت کریے اللہ فرمان دا ہے یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدن و مبشرن و نزیرا و دعیاً الاللہ بِعِذْنِهِ وَاسِرَاجًا مُنِيرًا بِبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَا بِعَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا قَبِيرًا اللہ فرمان دا ہے میرا نبی مومنہ واسطے بڑھا فضل بان کے آیا ہے اللہ اگر عام فضل اور عام رحمت خوشیدہ حکم دے رہے ہیں جڑا سارے نلو بڑھا فضل بان کے آیا ہے آلمین واسطے رحمت بان کے آیا ہے پھر اس نبی دے آن نے کنیا خوشیاں کر لیا چاہیے پھر ایس آیت دے اندر جار مجرور دا تقرار روپ جارہ اندین ستارہ او دا پہلا حرف با ایس آیت دے شروع تے تقرار نہ لائے اور علمہ اہل نکات لکھ دینے کہ جیس آیت دے شروع تے بھی حروف جارہ دا کوئی عرف آ جائے نا بڑے تسلیل تے رام سکونل بیٹھو میں تو آڑے نہ لوں بھی کالا میں کے بھی جا کے خطاب کرنا میں تو حضور دا ذکر ملاد تسلیل سنو تاکہ سانو پتہ لگے جڑا ملاد اسی منانے آن کہ قرآن میں چھوی ہے کہ نہیں ہے علمہ اہل نکات فرمان دینے کہ حروف جارہ دا کوئی بھی عرف اگر آیت دے شروع تے آ جائے اللہ اتھے تقید ارشاد فرمان دے اگر تقرار نہ لہا جائے اے تھے ایک نہیں دو نہیں بلکہ ترے تقیدان بمانے قسم لے آکے اللہ فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ فابی رحمتی ہی فابی ذالک فلیفرہو فرمایا جدو تو آڑے تھے اللہ دا فضل اور روضی رحمت ہو جائے پھر خوشیاں کریا کرو لیفرہو لیفرہو عمر غائب الامر للوجوب عمر وجوب پاستی آیا ہے مہکہ مولوی اگر قرآن میں نماز دا حکم آ جائے نماز فرض ہو جاندی ہے اگر روزے دا حکم آ جائے روزہ فرض ہو جاند ہے اگر زکاة دا حکم آ جائے زکاة فرض ہو جاندی ہے اگر ملاد دا حکم آ جائے تے ملاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا اگر ملاد دا حکم آ جائے تے ملاد ضروری کیوں نہیں ہو سکتا اگر فرمایا ہوا خیرم مما یجمعون اے او دینالو بیتر ہے جو تُسی جمع کر دے جمع ہمیشہ دو چیزہ کیتے ہیں جاندی ہے ایک مال جمع کیتے جاند ہے دوسرے امال جمع کیتے جاندے مال جمع کیتے جاند ہے ضرورت زندگی واسطے امال جمع کیتے جاندے ضرورت آخرت واسطے اللہ فرمان دے اور جڑا مال تو ایس دنیا واسطے جمع کرنا ہے میرے نبی دا ملاد او دینالو بی افضل ہے جڑا مال تو آخرت واسطے جمع کرنا ہے میرے نبی دا ملاد او دینالو بی افضل ہے زندہ بات زندہ بات فردوسرے مقام اللہ تعالیٰ فرمان دے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ فرمایا اللہ دیا نعمتند خوب چرچے کرو اللہ دیا نعمتند جشن مناؤ جشن مناؤ جشن عید ملاد النبی اللہ قرآن میں اس کہن دا جدو اللہ تو عرد دے کوئی نعمت کرے تا جشن مناؤ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوحَ اللہ دیا لا تداد نعمتانے اگر بندہ انہوں شمار کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا مثال دے تو عردتے ہاتھ اللہ دی نعمت زبان اللہ دی نعمت کان اللہ دی نعمت اکھان اللہ دی نعمت پیر اللہ دی نعمت سید اللہ دی نعمت اور اللہ فرمادہ ہے قیامت والے دن ہر چھوٹی چھوٹی نعمت دے متعلق پوچھیا جانا ہے کہ دس تنو ہاتھ دیتے سن اینان القرآن پکڑ دا رہے ہیں یا غلط استعمال کر دا رہے ہیں اکھان دیتی ہیں سن ویک کے قرآن پڑھ دا رہے ہیں یا بے حیائی ویک دا رہے ہیں اپیر دیتے سن جال کے مسجد والے جان دا رہے ہیں یا سینما حال والے جان دا رہے ہیں مسلمانوں سوچو اگر چھوٹی چھوٹی نعمت متعلق قیامت والے دن پوچھیا جا سکتا ہے تکیائے نہیں پوچھیا جا سکتا کہ جیس محبوب دے صدقے تینوں کائنات دیا ساریا نعمتہ تا فرمائیاں نے اہدے آن دے چرچے بھی کر دا رہے ہیں کہ نہیں کر دا اولاد اللہ دی نعمت مال اللہ دی نعمت اور اللہ فرمان دا ہے میری نعمتہ دے چرچے کرو اولاد بھی نعمت ہے اگر کوئی بندہ کہوے کہ میرے پانچ پتر نے اعلان کرے دوسروں نے اتانا دے گا تیرے پانچنے تکیڑی آخر آگی فلانے دے سات پتر نے مال بھی اللہ دی نعمت ہے اگر کوئی بندہ مائک لیا کے گلی میں چھوٹی نکل جائے اعلان کرے کہ میرے کوئی کروڑ پہی آئے تو ایک گلیچ جائے گا دوسری کوئی ننگر نہیں دے گا دور ایسا بھی لوگ کی کھول ہیں یا اللہ اولاد بھی تیری نعمت ہے اگر چرچہ کریے لوگ کی تانے دیں 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 امال بھی تیری نعمت ہے اگر چرچہ کریے لوگ کی کھول ہیں دیں اوکینی نعمت ہے جدہ چرچہ کریے فرمایا جیس مصطفیٰ دے صدقے تینوں کائناتیاں ساری نعمت آتا فرمایا نے او دیا اندھے چرچے کریا کر ساری نعمت آتا حق ادا ہو جائے گا فکار لیے رال کے چرچہ مل کے پڑو گے پڑو 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 کلمہ تے ساری ہی پڑے ہیں نا کیسا مکھرا تے نہیں نا پڑے ہیں نبی تے سارا اندھے میں قیامت آتے ہیں سامی رونے تے تو سامی یا رسول اللہ شفاعت کرو تیاج مل کے حضور دا ذکر نہ فرما لیے تے حضورات مل کے پڑو کہ تیرا کھاما میں تیرے گی تے کام آیا رسول اللہ تیرا کھاما میں تیرے گی تے کام آیا جڑے نہیں نا پڑ دے کھان دے ہو بھی حضور دا انہیں منن یا نامنن ایو نا دی مرضی ہے تے مل کے پڑو اللہ دا شکر ادا کرو اللہ کہندہ لائن لائن شکر تم لازی دننا کم اگر میرا شکر ادا کرو گے تے اور ادا فرماوا گا تے بتو رہے شکر پڑ لو کہ تیرا کھاما میں تیرے گی تے کام آیا تیرا کھاما میں تیرے گی تے کام آیا رسول اللہ تیرا ملہ ملہ میں کیوں نامن ایو رسول اللہ تے کام آیا تیرا ملہ پھر حضور دا ملاد صرف اسی نہیں منا دے مدے کوئی آنکھے کے آج دے لوگ منا دے سب تو پہلے حضور دا ملاد اللہ تعالیٰ نے منایا ہے کائناتی کوئی شہر نہیں بنی صرف اللہ تعالیٰ نے رومہ بنائیا اللہ تعالیٰ نے دو جلسے کیتے پہلا جلسہ اپنی توحید دا کیتا دوسرا جلسہ حضور دی رسالت دا کیتا جدو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید دا جلسہ کیتا اللہ نے ساریاں رومہ بلا لیا او دے وچھ میری بھی روسی تو آڑی بھی روسی یہ قرآن پہاں کہن دا ہے یاد تے سانو کوئی نہیں نا لیکن قرآن پڑھنا میں سانو یاد کن اگر قرآن پڑھئے تو سارا کچھ یاد آ جان دا ہے او دے وچھ نیکن دیا میں رومہ سان بدکارہ دیا میں سان نبیاں دیا میں سان ولیاں دیا میں سان ساریاں رومہ سان جدو اپنی توحید دا جلسہ کیتا اللہ نے ساریاں بلا کے فرمایا اللہ ستو بھی ربکم کیامت وڑا راب نہیں ساریاں کہن دی نے قالو بلا ہاں تو ساڑا راب ہے کیوں نہیں ساڑا راب اللہ دا جدو جلسہ پورا آیا نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہن ساریاں رومہ چلیا جاؤ صرف نبیاں دیا رومہ اتھ رہ جاؤ یا اللہ ہن کی کرنے فرمایا ہن میں نبی دا ملاد منانے یا اللہ جدو اپنی باری آئیے تے ساریاں رومہ نو بلا لے تے جدو تیرے نبی دی باری آئیے تے کہنے ساریاں رومہ چلیا جاؤ صرف نبیاں دیا رومہ رہ جاؤ یا اللہ وجہ کیے رب کائنات نے فرمایا لوگو میں تسنا جاننا کہ میرا نبی پاکے قیامت تاکے دے ملاد اندر بھی پاکی آیا تھا فروستوبار حضرت آدم علیہ السلام نے میرے مصطفی آدم ملاد اپنے پتر شیستے سامنے منایا آپ نے اپنے بیٹے نو بلایا بلا کے فرمایا بیٹے اللہ دی توحید دا دامن نہ چھڑی تے محمد دی محبت دا دامن نہ چھڑی بیٹا کہندہ بابا اللہ دی توحید تٹھئی کہ کیا محمد دی محمد ضروری ہے ان حضرت آدم علیہ السلام کی کہندے نے آپ فرماندے نے لولا محمد امہ امتہو بیٹے رب کائنات نے فرمایا آدم جے میں محمد مصطفیٰ اور اوڑی امتنو پیدا نہ کردا لولا محمد امہ امتہو لما خلق دل جلتا بلا نارا بلا اللیلہ بلا نہارا بلا شمسہ بلا القمرا و ملک مقربا بلا ایہا کا لولا کا لما ازہر تو ربو بیا آدم علیہ السلام کیندے نے بیٹے رب کائنات نے فرمایا ازہر تو ربو بیا آدم جے میں محمد مصطفیٰ اور اوڑی امتنو پیدا نہ کردا تے میں اپنا رب ہونا میں ظاہر نہ کردا ازہر شور کٹا کے ڈلے لن بھی رکھو فرمایا جے میں محمد مصطفیٰ اور اوڑی امتنو پیدا نہ کردا تے اپنا رب ہونا میں ظاہر نہ کردا پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا جے میں حضور اللہ نے تو انو قدودہ بنائے فرمایا عضو حجی آدم بھی کوئی نہیں سی جدودہ اللہ نے منو بنایا ہے ایسے واسی آدم چشتی صاحب لکھ دینے کہ نور نبی دا اے او سوے لے دا اے جدو زمین اسمانے ونہی سے نا سورجے نا چندے نا تارے اے کونوں مکان نا چندے نا چندے وی نئی سی لیکن اونا دے ملاد منانویچ تے ساڑھے ملاد منانویچ فرق کی حضرت آدم علیہ السلام آگے لوگو اے نبی آرے آئے شیس علیہ السلام آئے لوگو نبی آرے آئے ابراہیم علیہ السلام آئے لوگو نبی آرے آئے اسماعیل علیہ السلام آئے اے لوگو اے نبی آرے آئے موسی علیہ السلام آئے لوگو نبی آرے آئے اسا علیہ السلام آئے لوگو شان والے آرے آئے نبی ملاد منان کے کہندے رہے نبی آرے آئے نبی آرے آئے آج سننے ملاد منان کے کہندے اے خوشیاں کرو نبی آ کے آئے یہ فرق ہے نبیوں کے ملاد منانے میں اور ہمارے ملاد منانے میں وہ کہتے رہے کہ نبی آ رہا ہے ہم کہتے ہیں نبی آ گیا اے سوا سے اللہ حضرت فرمان دینے کہ فضل رب بلے اولا اور کیا چاہیے فضل رب بلے اولا اور کیا دنگ سجل سونے کی آپ خطیقی آپ حضورتہ جو ذکر آنڈا پورا شیر نہیں آنڈا جنہ آنڈا انہیں پڑھ لیا پورا قرآن جو اللہ نے حضورتی نات بنا کے کر لیا اللہ تعالیٰ پورا قرآن جو حضورتی اشانہ اس وقت سے بیان کی تھی آنے کہ جدو بھی کوئی بندہ قرآن پڑھے گا تو رابطی سنت بھی ادا ہو جائے گی تمیل کے پڑھو کے فضل را بلے اولا مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا ہر جرم بے کرم ہر خطا پر عطا کرتے ہیں مصطفیٰ اور کیا کرتے ہیں مصطفیٰ اور کیا پھر رب کائناتہ قرآن بولیا وَلْ لَيْ لِي دَا سَاس کسے آلہ شہدی اُٹھائی جان دیئے عرفہ شہدی اُٹھائی جان دیئے آس رات آس صبح دی قسمیں جدے درمیان اندر میرے مصطفیٰ دی ولادت ہوئی ہے ہر رات کائناتہ سواستے گزر رہیاں تیرے نبی دی ولاد دا شرف میں نو مل جائے صبح کہن دی مولا اے چل دینا لے سواستے آ رہیاں نبی دی ولاد دا شرف میں نو مل جائے اللہ فرمان دے رات تے صبح غم نہ کرو میں نبی نو کلنہ یو دوں اے رات جا رہی ہووے گی صبح آ رہی ہو بے گی اے قید ہے نا نور پیر دا ملہ اے کیوں قید ہے جس دن حضور تشریف لے کیا سننا وہ دن سے پیر دا میرے آقا آنے نور رہزہ تیامنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان دیا نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا وقت قریب آیا نا آخری رات آج لوگ کی کہن دینا تسی چنڈے لان دیو ایک کتھے لکھے لائٹنگ کر دیو ایک کتھے لکھے میں دسنا کتھے لکھے ہیں آپ فرمان دیا نے میں اپنے کمرے میں چلیٹی ہیں تو میں دیکھے آسمان دے ستارے بلکل قریب آگئے انہ دی روشنی میں گنالو زیدہ ہوگئے تو میں ڈر گئی انہیں ستارے قریب آگئے میرے دل میں چی خوف پیدا ہوگیا میرے اتھے ہی ناڑے کے پہن آپ فرمان دے نے انج ستارے دی روشنی بدی ویک کے انج لگ دا سی کہ جو میں آسمان تے نبی دی پوری کائنات اس رات روشن ہو گئی پھر رب کائنات نے فرمایا جبریل مولا حکم ہوئے فرمایا تین چندے لے جا مولا کی تھو لے جاوہ فرمایا جنت بچو لے جا مولا کرنا کیے فرمایا ایک قابے تلا دے ایک مشرق بے چلا دے دوسرا مغربے چلا دے مولا وجہ کیے فرمایا میرے نبی دی آمدہ بے لائے آسان لائٹنگ بھی کیتی ہے چندے بھی لا کے نبی دا جشن کرانا ہے پھر حضرت آمینہ کیندیاں نے جدو نبی پاک دے ولادت ہوئی تے خارجہ منی نور خارجہ منی نور حضرت آمینہ کیندیاں نے اے لوگوں میرے وچھو نور نکلے آپ فرماندرے نور نکلے لوگ کی کہندرے نبی نور نہیں میں کہا نبی دی ولادت تے نور نکلے تے جدے پیدا ہندیاں نور نکلے وہ آپ نور کی میں نہیں ہو سکتا حضرت آمینہ فرماندرے نور نکلے تے پوری کائنات ہو دینا روشن ہو گئی تے میں اپنے بیڑے وچھ لیٹی ہاں تے سارے پردے میرے اگو آٹ گئے اگر دیواراں نے جیڑے بھی پردے نے ہر چیز اگو آٹ گئی تے میں ملک شام وچھ بھی ویخ لیا حضرت آمینہ نور دی برکت نال اینا نور نکلے تے اللہ حضرت فرماندرے نے کہ نور ازلی چمے کے آس غائب اندرہ ہو گیا نور ازلی چمے کے آس غائب اندرہ ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سوے را ہو گیا پھر حضرت آمینہ کہن دیا نے اوے دنیا والے ہو جدو نبی پاک پیدا ہوئے مرے میں سرکارنو اٹھایا آقا زمین والا کھچ کر دینے میں سرکارنو زمین تے رکھیا میرے مصطفیٰا نے زمین تے سجدہ کی تائے پیدا ہوں تھی حضور نے سجدہ فرمایا حضرت آمینہ کہنے نے میں ویکیا سرکار دے لنے لنے لب پیل دے میں کان لاکھ سنیا تو آواز آ رہی ہے ربی حبل امتی میرے واسے تو آڑے واسے حضور دعا کر دے رہی ہے ربی حبل امتی بلند آواز میں بولو ربی حبل امتی حضرات حضرت آمینہ کہن دیانے میں کان لاکھ سنے آئے اے سرکار کہہ رہے نے ربی حبل امتی ربی حبل امتی اے میرے مولا اے میرے گناہگار امتی آنوں ماں فرما دے میں کیا پتہ نہیں امت نے نبی واسے کچھ کی تاکہ نہیں پر نبیوں جیڑا پیدا ہوں دے آئیں امت دا غم لے کے آیا پھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہن دیا نے میں سرکار نوٹھایا ارادہ کی تایا کانو غسل دیما میں ویکھیا سرکار دیا واللیل زلفہ مچوں تازہ تازہ پانی دے کتر پہ ڈک دینے آواز آئی صفیہ اے نو غسل دین دی لوڑ نہیں اے میرا محبوبے ایسا غسل کروا کے کلے آئے پھر حضرت صفیہ کہن دیا نے میں ارادہ کی تا سرکار دیا اکھاں میں چھ سرما پاما جدو سرکار نے اکھاں کھو لیا تے میں حیران رہ گئی کہ ودو ہاں مکھڑا واللیل زلفی ماں زاغ دکجے لا پایا ودو ہاں مکھڑا واللیل زلفی ماں زاغ دکجے لا پایا سارے اے ہوئی آنکھ دینے وہوار اپنے یارے سجایا سرکار دی ولادت اے ہوئی سرکار دی ولادت اے ہوئی تے حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نو لین واس تے مکہ آگئے ہیں مختصر کار رہے ہیں بلکل ورنہ میں سفر روی بیان کر دا حضرت علیمہ دا کہ کن جو انہوں خبر ملی تے کن جو سفر کر کے آئے ہیں آپ مکہ آئے ہیں آکے حضور دے دروازے تے بیٹھ گئے ہیں تے اندرو خشبو میں ہی خشبو میں آ رہی ہیں حضرت علیمہ کہنے نے میں کنڈے کھڑکائی تے ایک کنیز بار آئے انہوں کرانی آکے کہن دیئے تُو کون ہے تے حضرت حلیمہ کہن دیئے نے میرا نا حلیمہ ہے میں پیشے دیدائیاں اے بچہ لین واس تے آئیاں اوہ کنیز کہن دیئے حلیمہ بچہ تے موجودے پر بچہ یتیمے اے دائیاں نو لالے چہن دے پر وش کرن تو بعد کچھ نہ کچھ ملے گا عوضہ باپ کوئی نہیں پتہ نہیں کچھ ملے کہ نہ ملے حضرت حلیمہ کہن دیئے نے نہیں پیچھے ہٹ جا کجھے بارے ویچھ گلا پی کرنی ہے عوضہ اون دیا خبراتے اللہ میں نو پہلے ہی دے چھنڈیاں نے حضرت حلیمہ کہن دیئے نے میں سری کار دے چیڑے تو کمبل ہٹایاں تے میں حیران رہ گئی کہ اے تن میرا اے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنام اے تن میرا اے چشے ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا مرشد ویکھنام رہ جاں ہو لولو دے اے مڈ لکھے لکھے چشے ماں ایک کھولائی کے کہ جاں ہو اے مڈ لکھے اے مڈ لکھے اے مڈ لکھے لکھے دے میں ہورک دے والے پر جا ہوں مرشید دا دیتا رہبا ہوں آر مرشید والا بازو بھلند کر کے مرنل پڑے قیامت والدین بازو نے بولنے ہتہ نے بولنے زبان نے بولنے یا اللہ نے مرنل فلانا گناہ وی کیتا فلانی برائی وی کیتی فلانا گناہ وی کیتا اینا دیوارہ نے گواہی دے لی کہ یا اللہ ہاں اینا چار دیوارہ فلانی برائی کیتی فلانا جرم کیتا اگر جرمہ دی گواہی دے سکتے کیا حضور دے ذکر دی گواہی نہیں دے سکتے مل کے پڑھو مرشید دا دیتا رہبا ہو مرشید دا رہبا ہو مرشید دا سوہنے دا دیدار رہبا ہو آقا دا دیدار ہے مرشید دا دیدار رہبا ہو دے میں نو لکھے کروڑا ہاں سرکار کیامت مرحبا مرحبا ان حضرت حلیمہ سادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن دینے آمینہ جا اجازت ہو ویتے تیرے پتر نو لے جاؤں ان حضرت آمینہ کہن دینے دستور بچہ پیدا کوئی کردہ لے کوئی جاندہ ہے کیونکہ دائیاں نو لوکی دے دیں 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 سانا پھر جو دوٹ آئی سال دا بچہ انہ پندہ ویچھ لے جانا پندہ دا مول درہ اچھا اندہ ہے صاف سترہ اندہ خوشگوار ہوا اندیے جدو بچے سید نشونو مچھیونو دوٹ آئی سال دبادو واپس دے جاندی ہیں سا آپ نے فرمایا دستور بچہ پیدا کوئی کردہ لے کوئی جاندہ ہے پر ایک ور منو اپنے لال نو راجی کے ویغتے لیندے حضرت آمینہ نے نالے سرکار نو اٹھایا نالے کہن دین حلیمہ جدو ماں بچہ کسی نو دین دیئے نا تے سو سو نصیتہ کر دیئے کہ میرے پتر نو روٹی دی کمین آئے میرے پتر نو دود دی کمین آئے میرے پتر نو پانی دی کمین آئے حضرت حلیمہ کہن دینا آمینہ پھر توسری کوئی نصیت کار لابو حضرت حلیمہ کہن دینا حضرت عامینہ کہن دینا حلیمہ میں اے دے بارے کہ جدے جان نال رب کائنات نے تیری کلید پاگ بھی جگہ دینے حضرت حلیمہ کہن دینے آمینہ بولو پھر کی کہنا چاندیاں ہو حضرت حلیمہ کہن دینے کہ حلیمہ دسے کی میتے میں کی میرے لال نولوری حلیمہ دسے کی میتے میں کی میرے لال نولوری سنا دے سامنے پہ کے میری سرکار نولوری سنا دے سامنے پہ کے میری سرکار نولوری اور نوں پھل کا تو چننے آنے کھڑا نائے سکھا دے میرے تو اپنی درو دیوار نولوری اُن حضرت حلیمہ سرکار نولا کے جدو ڈاچی دے کول آیاں او ڈاچی جیڑی ٹردی نہیں اُن حضرت حلیمہ سرکار نولوری 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 وِمَاہ سرکار نولوری اُن حضرت حلیمہ سرکار نولوری اِشک کے بازار میں مٹی کا ہوں میں بے آلا عشق کے بازار میں آ گیا ہوں میں پسند آ گیا ہوں میں پسند یک دم نگاہ ہے یار ان حضرت حلیمہ کہیں دینا سی سفر شروع کیتا ایک چل دیاں چل دیاں نا دائیاں دے کول آ گیاں جدو دائیاں دے کولوں دی حضرت حلیمہ دی ڈاچی گزری تے دائیاں بھی حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال بے دائیاں بھی حیران رہ گیاں اونٹنی دی چال بے حسن بے مثال بے سوہنے دا جمال بے انہوں دائیاں آوازہ دیں دیاں نا حلیمہ رک جا نا حلیمہ نا سواری بدل لیا حضرت حلیمہ کہیں دیاں نا نا چلیو سواری نہیں بدلی بلکہ سواری دے سوار بدل گئے نا اے بے شک میں اے ماری یہاں میری ڈاچی بھی ماری یہاں بے شک میں ماری یہاں اے میری ڈاچی بھی ماری یہاں پر میری گود ویچھے نا پیان دا سارے دارے بڑا سوڑا ملاد شیف دا موضوع بندہ سارے جنگی بھی بیان کردہ رہے تھے مقدر نہیں ملاد شیف دا موضوع بھی ایسا جڑا سننے دل کردہ سنننے دا ہی رہے اور میں ایسے اتھی اپنی گارنو ختم کرنا امنو اکم سی ہونا دا کہ نسبت دے والے نال بھی تسا کو جرز کرنا ایک کی حدیث پاک نسبت دے والے نال اے حدیث پاک تسا سننیے ہر چیز توڑے ذہن میں چاہ جانے سارے کسرہ نکل جانے اے حدیث پاک کی نسبت دے حوالے نالیسی کہ نبی پاک صلی اللہ نسبت تم رہا دے کسے نہ تعلق رکھیے تو ادھا نتیجہ یعنی اچھے بند ہیں تعلق رکھو گے ادھا نتیجہ اچھا نکلے گا برے نہ رکھو گے برا نکلے گا نسبت تم رہا مرشد اسی کہنا ہے مرشدی نسبت کہ نسبت اسی مرشدنا اپنے نال لانے اس واسطے لانے کہ جدہ اسی پلہ پھڑنے جدہ اسی ساتھ دینے دنیا وہ آخرت وچھ ساڑا لیڈر ہے جدہ اسی دل وچھ پیار رکھنے اے ہی ساڑا لیڈر ہے انہیں کہا نبی کریم علیہ السلام دے غلام نے حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن اپنے کار بیٹھے رکھے 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 تو روئی جا رہے دل وچھ خیال کیا ہے کہ اے دنیا تے جدو میں حضور دی دید کرن تے دل کردے حضور دی باہر گئے جاننے آتے زیارت کر کے آ جاننے دل سکون مل جاننے جدو اصاف ہو جانا ہے قیمت دا دین آنا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل جنت اتا فرما دیتی حضور نے ساڑھے توالا مقام تے ہونا ہے اسی اتنا مقام تے ہونا ہے اوہ تے حضور دا دیدار کی میں ہوئے گا گلام بیٹھے تو رو ہی جا رہے ہیں سوچ کے تے دل وچھ خیال آیا علیہ تے حضور مجود نے جا جا کے حضور کیوں نے کوئی بھی معاملہ لے کے جاؤ تو حضور اللہ فرما دین دینے جا کے دس آپ اپنے کا روٹ کے حضور دی بار گویچ چلے گئے مسلم شیف جندر واقعہ مجود ہے اور لا یؤمن واحدکم حتی کون حب علیہ فلا وربکا لا یؤمنون حتی یحکمو قرآن کریم دی آئے دی تفسیر کوئی بھی چکو گے اس آئت دے تھلے بھی ہونا نے یہ تفسیر دے وچھ واقعہ لکھیا اگر کوئی پڑھنا چاہتے ہیں یہ عام قرآن پاکہ اندر بھی یہ واقعہ ہونا بطور تفسیر لکھے ہیں حضور پاک دی بار گویچ چاہ گئے آ کے رو ہی جا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا رونا کیوں میں تو غلام بولے ہی نا میرے آقا فرمایا بولتے صحیح نا رون دی بجا کیے آپ نے فرمایا حضور دیل میں چھ خیال آیا کہ ایتھے جدو ہی تو اڈا دیدار کرنے دیل کردے تو اڈی بار گویچانے دیدار کرنے دیل نو سکون آ جاندے ایک کو حضور دے غلام سن جننو دیدار کر کے سکون آندہ سی ایک کسی حضور دے غلام آ کہ جننو حضور دے ذکر سن کے سکون آ جاندے ان غلام جدو کیا نا حضور کہ جدو قیامت دے دن آئے گا تو تو ساں آلہ مقام تے ہونا ہے اساں آدنا مقام تے ہونا ہے اوٹھیا کیا اگر اسی تو انو ویکھنا چاہیے تکیمیں تو اڈا دیدار کر آگئے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھے دنے حضور قیامت کی دعا نہیں ہے میرے آقا نے فرمایا غلامہ ایک قیامت واسطے تو تیاری کیڑی کیتی ہے کی تیاری کیتی ہے قیامت واسطے تے غلام کہندہ سونے آم نا میں بہت یا نمازہ پڑھی آنے نا میں بہت روزے رکھے نے نا میں بہت حج کیتے نے اے دا کوئی بند آئے مطلب نہ سمجھے کہ پتہ نہیں نبی دا غلامے نمازہ میں پڑھ دا ریا کے نہیں نبی دا غلامے اے روزے بھی رکھ دا ریا کے نہیں نبی دا غلامے زکاة میں دین دا ریا کے نہیں اگر میں ترجمہ اپنی زبان میں چکاراں تے ترجمہیں بنے گا کہ سونے آم نمازہ میں پڑھی آنے روزے بھی رکھے نے حج بھی کیتے نے زکاة میں دیتی آنے پر سونے آم کسے عمل تے بروسہ نہیں بلکنی اوہی بھلا ہا ورسولہ ہو سونے آم ایک کوئی عمل اللہ تے اللہ دے رسول نال پیار کیتا ہے فرمایا بس یہ سوا سے حضورنا المحبت کرنے حضورنا المحبت کرنے پیار کرے گا او دنالی قیامت والے دن بھی ہوئے گا تو غلام نے بھی اپنے انداز ویس کیا ہوئے گا کہ سونے آن پھر میراتیا کی دائیوے کہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا آیا یہ تقریر دے آخری شیئر اور مل کے پڑھو واقعی ساتھ بھی کوئی نہیں باپ ہوئے ماں ہوئے پینا پراہ ان رشتہ دار ان اولاد ہوئے کوئی ایم پی ایم میں نے وزیر اعظم ہوئے سارے قبر دی آتا کرنے مٹی پاکے سارے واپس قبر ہوئے چوز اوڑنے آنا ہے کہ آج کہنا بندہ نہیں کہ ساڑھا بھی کوئی نہیں عام طورتے کہ آج اندر جڑا مشکل کام ہوئے ہو یا اپنا ہونڈا ہے کہ صابتو وڈی مشکل سے قبر دی مشکلے کہ قیامت والے دن دی مشکلے کہ آج پڑھو کہ یا رسول اللہ واقعی دوسری ہو یا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ پہکا ہے سہارا یا جنوں جنوں ہیویں بازو بلند کر کے پڑے کہ ہمیں تو آج پہکا ہے سہارا جا اور غلام نے کی کیا ہوئے گا جدو غلام نے سنے ہوئے گا کہ جڑا دنیا تے جیدنال پیار کردہ ہے قیامت والے دنی ہو دنیا لی ہوئے گا میرا ایمان ہے کیوں نائے ضرور کیا ہوئے گا کہ بروز حش میرے اسے یقین کے لاج رکھ لینا میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا میں تمہارا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا تمہارا یا اللہ اللہ تعالی ملکو اڑیاز بیانا ضرور فرمائے اور ایک مین جڑا جڑی ساڑھویں جہالت پھیل گئی ہے اسی آپ نے علماء دا آپ نے امامہ دی عزت و احترام نہیں کر دے جڑا یاد رکھو جڑا بھی بندہ امام دی بیعد بھی کرے وہ دی نماز زائیں ہو جان دیئے نبی کریم علیہ السلام فرمائے 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 جڑے عالم دین لینے جڑے مسلحہ تے کھلو نہ لینے یہ میرے وارث لیں تو جن نے این ندی زیارت کی تی گویا انھیں میں محمد سلام کی تی جن نے عالم دین الانسلام لیا فمن صافحانی assignment انجے یہ جیمیں انھیں محمد السلام لیا تو جن نے عالم دین دی مجلس و جڑا بیٹھا انجے یہ جمیں محمد دی مجلس و چڑے بیٹھا علماء دی قدر کرو یہ این ندی بیعد بھی کرنا حضور نے تکلیف دینا کیونکہ حضور نے فرمایا میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے تو بعد میرے علم دے وارث عالم دین نے جنہ انہ دادو احترام کیتا سمجھو انہ نے حضور دادو احترام کیتا اور جڑا بندہ نماز آئے میں تقریباً ہر مسجد جاہے کہنا کیونکہ لوگ قدر ہی نہیں کر دیں امام نماز ویچے ایسی کی کہنا ہے کہ پچھے ایسی امام دے ایسی نماز ویچ کھلو کے دعویٰ کرنے ہیں یہ ساڑھا سردار یہ ساڑھا امام ہے یہ ساڑھا بادشاہ ہے یہ دہار حکم ساڑھے سرمتھے تے ہوئے جس طرح ایسی سلام پھیڑنے ہیں تا سی کہنا قاری صاحب فلانا کام کرے قاری صاحب اید رائے ہو قاری صاحب فلانا کام کیا اس طرح اندوسہ کیتا نہیں اے کڑی نماز ہے نماز جو بندہ کھوے تو میرا سردار ہے تو بادشاہ ہے سب کو جو تو ہوئے اسلام پھیڑ دیمونکی روح جائے بندہ روح جائے بطور اسلام ہے غالبankiہ کرنا جڑا بندہ ہاں اگر حامی آئے وہے ہر بند اندر حامی ہوندی ہے حضور پاک جیتے حامی نہیں اسی لیکن علماء جو رہے باہر اس نے حامیہ این ہے لیکن اگر کوئی نظر بھی آئے انہوں لیدہ کر کے کہوو جی کارس nossas ایک چیز دیکھئے تے اے نو زرہ تصوی ٹھیک کرو اے نہیں کہ چار بندے بیٹھے ہوتے بیچے شروع ہو جاؤ علیدہ کر کے حضور نبی کریم علیہ السلام نے عسان و طریقہ دسے اپنے علاماتی قدر کرو اگر قیامت والے دن چند دیو کہ حضور دی شفاعت نصیب ہوئے باخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالم